حدیثِ جبرائیل آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو آ کر بیٹھے ایسے بیٹھے کہ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے ہیں ان کے پیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اس خدر خریب تھے اور عموماً کوئی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خریب نہیں بیٹھتے یہ کون مسافر آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے آ کر بات کر رہا ہے اور یہ مسافر جس کو صحابہ سمجھتے ہیں دراصل کون جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے آخری دن خیامت کا بانے والی دیکھیں اس سوال ہم کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا اگر آپ کے کوئی گھر میں آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے کوئی بھتیجے بھانجے یا کوئی غیر مسلمان سوال کر لے تو ہم یہی جواب دیں گے اسلام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادتنا لا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ وائخام السلاح وائتائی الزکا والحج وسومی رمضان گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے صلاح خیام کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا جس کی صاحب اصطاعت ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا پوچھا ایمان کیا ہے آمنت باللہ وملائکتی اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان آخری دن پر ایمان اللہ کے انبیاء پر ایمان اور والخدر خیر ہی وشر ہی تقدیر پر ایمان جو اچھائی یا برائی انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ تقدیر کا حصہ ہے اس پر ایمان رکھنا جبریل علیہ السلام نے پوچھا اسلام کے بارے میں پوچھ لیا اسلام کی پانچ بنیادیں بتا دی ایمان کے بارے میں پوچھا ایمان کی جو چھے بنیادیں ہیں اس کا ذکر کر دیا جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے احسان کس کو کہتے ہیں پورفیکشن کو کسی چیز کو اور اچھے سے درست کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو خاص جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ تصور میں لاؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تم یہ تصور نہیں لاؤ سکتے تو اتنا تصور لاؤ کہ اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں تو یہ احسان ہے احسان ہے جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ خیامت کب آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا پوچھنے والے کو بولنے والے کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا کہ پوچھنے والے کو ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر چونتیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور کہا کہ اس گھڑی یعنی آخری گھڑی کا علم صرف اللہ کو ہے لیکن موسیقی